پیار ہو گئے وظیفے اس کو ذہن سے نکالنے کے نہ کریں وظیفے اس کو اپنے گھر میں لانے کے کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ سب آپ کو افاقہ ہوگا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا لیکن اگر لڑکی لڑکا نکاح کر لیں ولی کے بغیر بھی کر لیں اور ولی بعد میں آ کر کہے کہ میں نہیں مانتا اس نکاح کو تو وہ نکاح فاسد نہیں ہوگا بطب ایک بات ہونی چاہیے یا نکاح ہو یا رابطہ ختم انہوں نے کاسٹ والی ویڈیو شیئر کی ہے کہ کاسٹ سے باہر نکاح ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا میں آپ کو شریعت سے بتا سکتا ہوں کہ کاسٹ نہیں کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آگے کیا فرمایا سوائے گیس کریں سوائے کیا چیز ہوگی دنیا میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہوگی سوائے لڑکیوں کے عورت کے اور خوشبو کے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی ہے کہ جو عورت لڑکی تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو پسند کے مختلف میٹرز ہو اسلام میں صرف لوف میریج ہے صرف پسند کی شادی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یہیو ٹیوب گوجل پچاست ایپل پکاست اور ڈیفرنٹ پلیٹفارمز جو پاڈکاست کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھ بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھ بجے یو ٹیوب گوجل پڑکاست ایپل پاڈکاست سپوٹیفائے اور تمام دوسرے پلیٹفارمز کے اوپر آپ جتنے ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں اس ینگ اینڈ میرڈ موومنٹ میں شامل ہو جائیں ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز کو لیں ان کے شارٹ کلپس بنائیں انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بوک سب جگہ پر ان کو پھیلا دیں اور اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللکتتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ارنالحق حقا وارزقنا اتباعا وارنالباطلا باطلا وارزقنا اجتنابا ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررطا اعیون وجعلنا للمتقین اماما اللہم اعننا علا ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک آپ سب لوگوں کو ینگ اینڈ میریٹ کے کورس سیشن میں خوش آمدید آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو آپ لوگوں کے میسیجز آتے رہتے ہیں ای میلز کالز میسیجز ٹیکسٹ آتے رہتے ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم آج کے سیشن میں آپ کے کچھ میسیجز پڑھیں گے اور ان کا ریپلائے کرنے کی کوشش کریں گے تو لیٹس سی کہ عبداللہ نے کیا بھیجا ہے آج میں بھی ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں فرام نائنٹھ کلاس اور اب میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے لگی ہوں وہ لڑکا بھی میرے ساتھ بہت زیادہ لائل ہے اس نے اپنے پورے گھر کو میرا بتایا ہوا ہے اور وہ لوگ نکاح کے لیے بھی بالکل لڑی ہیں وہ اکلوتا بیٹا ہے اپنے امی ابو کا اور ویل اسٹیبلشٹ ہے بات یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے گھر والے مسئلے کر رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہے اور اس طرح کے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کا جواب ہم بہت ڈیٹیل میں دے چکے ہیں بار بار دے چکے ہیں جتنے بھی مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں ان کا ایک ہی حل ہوتا ہے اب عویز بھائی تو آپ کے گھر آ کے نہیں کہہ سکتے آپ کے امی ابو سے کہ ایسے نہ کریں ہاں اگر اللہ تعالی ان کے دل میں ڈال دے تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالی ان کا دل بدل دے چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں امی ابو ہیں جو بھی ہیں تو اللہ ہی ان کا دل بدلے گا میں جا کے کچھ نہیں کر سکتا آپ کی بات وہ مان نہیں رہے کسی اور کے کہنے میں وہ آتے نہیں ہیں تو اللہ ان کے دل میں بات کیسے ڈالے گا اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کو منالیں تو کوئی نہ کوئی درمیان میں رکاوٹ ہے کوئی شارٹ کمنگ ہے ہمارے عمال میں کوئی کمی ہے اللہ کو ہم نے اس طرح سے نہیں منایا جس طرح سے منانا چاہیے تھا اللہ ہم سے اس طرح سے راضی نہیں ہے جس طرح ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا اسی لئے اللہ تعالی نے مشکل کھڑی کر دی ہے تو اس مشکل کو آسان کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے بار بار مانگے آپ کو ہمارے جو چینلز ہیں یا پوڈکاسٹس ہیں اس پہ ویڈیو مل جائے گی لف پیرامیٹ وہ اپیسوڈ نمبر کون سی بنتی ہے عبداللہ اپیسوڈ نمبر ٹینتھ ہے وہ میرے خیال میں لف پیرامیٹ ٹینتھ اپیسوڈ I think وہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں اس کے اندر ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے پرابلمز ہیں ان کا سلوشن کیا ہے کیسے آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیار سے اپنی محبت سے کنیکٹ کرا دے گا انشاءاللہ نیکس جی میں ایک لڑکی ہوں اور ایک لڑکے نے نکاح کرنے کا وعدہ کیا تھا بعد میں اس نے بہانہ بنایا کہ ہم اپنی فیملی میں شادی کرتے ہیں تو اس چیز کی وجہ سے میری پوری زندگی تباہ ہو گئی ہے پہلے اس نے مجھے پروپوس کیا تھا میں نے نکاح کی بیس پہ رشتہ کیا پھر میں نے استخارہ کیا پھر بھی مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی اب آپ کچھ بتا دیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں میں شادی کرنا چاہتی نہیں ہوں اچھا یہ الگ الگ اچھا جی تو یہ کہہ رہی ہیں کہ لڑکے نے پروپوس کیا رشتہ کیا لیکن اس کے بعد شادی نہیں کی لڑکا چلا گیا تو میرا بیٹا یہ تو اچھا ہو گیا نا کہ اس لڑکے میں بے وفائی تھی تو اس نے شادی سے پہلے ہی آپ کو چھوڑ دیا اگر اللہ نہ کرے وہ آپ سے شادی کر لیتا اس کے بعد آپ سے برا سلوک کرتا زیادتی کرتا گستاخی کرتا بدتمیزی کرتا بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں مطلب ظلم بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اللہ نہ کرے تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ شادی سے پہلے ہی آپ کو اس کا پتا چل گیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں استخارے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کام ہو جائے جو آپ کے حق میں بہتر ہے تو آپ نے استخارہ کیا ہے تو وہ لڑکا آپ کی زندگی سے چلا گیا تو یہ تو اچھا ہو گیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں اگر لڑکا بھانے کر رہے وہ آپ سے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں پہلے اس نے بات کچھ اور کی تھی اب نہیں ہے اس کے اوپر قائم تو اس نے یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے آپ کے اوپر اچھا ہو گیا کہ ٹائم سے وہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ رشتہ کیا اس کے ساتھ پروپوز کیا جو بھی کیا دیکھیں بعض لڑکیاں لڑکے بہت آگے چلے جاتے ہیں اس میں شادی نہیں کرتے لیکن آپس میں دوستیاں ٹائم گزارنا باتیں کرنا یہ سب گناہ کی باتیں ہیں اگر آپ نے اس طرح کی کوئی بھی کام کیا اس طرح کا ٹائم گزارا ہے تو یہ بالکل غلط کیا آپ نے تو اس میں آپ کا اپنا قصور ہے لیکن بہرحال ابھی بھی اچھا ہے کہ وہ چلا گیا ہے آپ کی زندگی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین لائف پارٹنر انشاءاللہ عطا فرمائے اچھا جی اب ہم نیکسٹ لیتے ہیں نیکسٹ کوسچن ہے کہ جہاں میں شادی کرنا چاہتی نہیں ہو رہی ہے لڑکا اور میں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے لیکن اس کے گھر والے نے ہی مانے اور کزن سے رشتہ کر دیا میں اور لڑکے نے کہا تو اس کو کہتے پسند کی کرو گے تو نکل جاؤ گھر سے بہت پریشان ہو ہیلپ کریں ہیلپ تو اللہ ہی کر سکتا ہے دیکھیں نا اگر وہ لڑکے کو پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے یہ پیرنٹس یاد رکھیں کہ شادی ہوتی ہی پسند کی ہے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی اس نے کہا کہ میرے فادر نے میرے والد نے میری شادی وہاں کرا دی ہے میرا نکاح وہاں کرا دیا ہے جہاں مجھے پسند نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو کہا کہ اپنے فادر کو بلاؤ اس کے فادر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ میں نے تو اپنی بچی کی اپنی اولاد کی بہتری سوچی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے نراز ہوئے اور نکاح کو فاسد قرار دے دیا کینسل قرار دے دیا کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں کیونکہ اس میں لڑکی کی مرضی نہیں تھی لڑکی کی پسند نہیں تھی لہٰذا اس بچی کو کہا کہ تو جا جہاں تجھے پسند ہے وہاں تو نکاح کر لے تو یہ پیرنٹس یاد رکھیں کہ یہ نکاح فاسد ہوتا ہے یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے جس کے اوپر آپ ذمہ دار ہیں جس کے اوپر آپ رحمت ہیں جس کا نان نفقہ آپ کے ذمہ ہے لیکن اولاد غلام نہیں ہوتی اولاد کے اوپر آپ کے وہ فرائض ہیں اور کچھ حقوق بھی ہیں آپ کا فرض ہے کہ اولاد کو آپ بہترین حلال رزق مہیا کریں جس چھت کے نیچے آپ رہتے ہیں اسی چھت کے نیچے اپنی اولاد کو رکھیں جیسا کھانا آپ کھاتے ہیں ویسا اس کو کھلائیں جیسے کپڑے آپ پہنتے ہیں ویسے اس کو پلائیں جیسی سہولتوں میں آپ رہتے ہیں ویسے سہولتیں اولاد کو بھی دیں اس کی اچھی تربیت کریں اس کو دین سکھائیں اللہ اور اس کے رسول سے جوڑیں اس کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائیں یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں اور یہی چیزیں اولاد کے حقوق ہیں اولاد کا فرض ہے کہ وہ آپ کی عزت کرے آپ کے سامنے اوف تک نہ کرے آپ کے ساتھ بتتمیزی نہ کرے آپ پانی کا گلاس مانگیں تو آپ کو لا کے دے آپ بیمار ہو تو آپ کی خدمت کرے یہ یہاں پہ باؤنڈریز ڈیفائن ہو جاتی ہیں اس سے آگے اگر آپ اپنی اولاد کے اوپر حق جتائیں گے یا اولاد کے اوپر ایسی ذمہ داریاں ڈالیں گے جو اس کے فرائض میں نہیں ہیں تو یہ غلط بات ہوگی اور آپ گناہگار ہوں گے اس سے آگے اگر آپ جائیں اور اپنی اولاد کو کہیں اپنی بیٹی کو کہیں کہ میرے سامنے کپڑے اتارو تو نعوذ باللہ یہ انتہائی کبھی گناہ ہے جیسے بعض اوقات بعض والدین اور ایسی چیزیں ایسی خبریں اور ایسی فیملیز کو میں جانتا ہوں جہاں پہ باپوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا نعوذ باللہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں انتہائی کبھی حرکت ہے اور اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ عمل قوم لوت ہے یعنی شرمگاہ کا غلط استعمال ہے جیسے آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے پیرنٹس کو کہ اپنی اولاد کو بالغ ہو جائے ہوش سنبھال لے تو اس کو اپنے سامنے کپڑے اتروائیں اسی طرح آپ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کہیں کہ فلان کے ساتھ جا کے نکاح کرو فلان کے بیڈ میں جا کے سو فلان کے سامنے جا کے کپڑے اتارو فلان کے لئے جا کر تیار ہو فلان کے لئے بنو سورو یہ آپ کو حق ہی نہیں ہے جب آپ کو حق نہیں ہے تو آپ کیوں زبردستی وہ حق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اولاد سے اولاد کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہیں اس کو پورا کریں اس کے حقوق ادا کریں اس کے ساتھ ظلم نہ کریں اولاد کو غلام نہ بنائیں یہ والدین بات یاد رکھ لیں اگر وہ حدوں کو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو کراوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے گا آخرت میں بھی سزا دے گا اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں آپ کی عمریں اتنی ہو چکی ہیں کہ آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں کل آپ نے بڑا بھی ہونا ہے اللہ نہ کرے بڑھاپے میں سو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں سو طرح کے مسئلے ہوتی ہیں سو طرح کی ڈیپنڈنسی ہوتی ہے اللہ سے ڈر جائے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاپے میں کوئی متاجی نہ دے دے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بڑھاپا اور آخری عمر آپ کا تکلیفوں میں گزرے اور جو آپ کی اولاد ہے اس کی پھر بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ اس کے دل سے اتر چکے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دل سے آپ کو دعا نہ دے رہی ہو لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اولاد کی زبردستی کہیں پہ شادی نکاح کرا دیا اور اولاد دل سے خوش نہیں ہیں اور اس کے دل سے آہ نکل رہی ہے تو وہ آہ آپ کو لگے گی لیکن اگر اولاد نے اپنی پسند کے نکاح کر لیا جو اللہ اور اس کے رسول نے اسے حق دیا ہے تو آپ لاکھ نراز ہوتے رہیں آپ کی آہ اسے نہیں لگے گی کیونکہ وہ اس کا حق ہے اللہ نے اسے حق دیا ہے اور اولاد یاد رکھیں اور والدین بھی یاد رکھیں یہ اصول یاد رکھ لیں فقہ کا اصول یاد رکھ لیں نکاح کا بنیادی میسج یاد رکھ لیں کہ نکاح اگر لڑکی یا لڑکا اپنی پسند سے نکاح کر لیں نکاح کی ریکوائرمنٹس پوری کریں چاہے ولی کی اجازت نہ لیں تو بعد میں آ کر اگر ولی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا اس نکاح کو تو نکاح فاسد نہیں ہوگا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا لیکن اگر لڑکی لڑکا نکاح کر لیں ولی کے بغیر بھی کر لیں اور ولی بعد میں آ کر کہے کہ میں نہیں مانتا اس نکاح کو تو وہ نکاح فاسد نہیں ہوگا غلط چیز ہوگی گناہ کی چیز ہوگی لیکن پھر بھی نکاح فاسد نہیں ہوگا نکاح ویلڈ ہوگا لیکن اگر الٹا دیکھ لیں وائس ورسہ کیا ہوتا ہے اگر ولی یا پیننٹس لڑکی یا لڑکے کی شادی کرا دیں اور لڑکی یہ کہہ دے یا لڑکا یہ کہہ دے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے میری مرضی سے یہ شادی نہیں ہوئی تو یہ نکاح فاسد ہو جائے گا پھر سن لیں اگر ولی کی انوالمنٹ یا پرمیشن کے بغیر نکاح ہو جائے تو ولی اسے کینسل نہیں کر سکتا وہ فاسد نہیں ہوتا لیکن ولی زبردستی شادی کرا دے اور دلہ دلن کی مرضی یا کسی ایک کی مرضی نہ ہو تو وہ نکاح فاسد ہوتا ہے نکاح کینسل ہوتا ہے سیدھی اسی بات ہے تو والدین خام خواہ زبردستی اپنے اولاد کے اوپر ظلم نہ کریں اور اپنے لئے دعائیں لیں یہ آپ کی عمر ہے اب آپ کے اولاد بڑی ہو رہی ہے جوان ہو رہی ہے دو چار دن ان کے بھی رہ گئے ہیں اچھی طرح سے اپنی زندگی بھی گزار لیں ان کو بھی اچھی طرح سے زندگی گزارنے دیں ظلم نہ کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو خشکی اور تری میں جتنا فساد ہے کہیں پہ جنگ ہو رہی ہے کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے کہیں پٹرول مہنگاہ ہو رہا ہے کہیں بم گر رہی ہے کہیں پہ مار پٹائی ہو رہی ہے کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہ جتنا فساد ہے ظلم و ستم ہے یہ انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہے اور یہ ظلم ہمارے گھروں میں سٹارٹ ہو رہا ہے والدین کر رہے ہیں سب سے زیادہ پھر باہر نکل کے آپ کہتے ہیں کہ کبھی پٹرول مہنگا ہو گیا کبھی آپ کہتے ہیں کہ حکمران برے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں کہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ترہا وقت پہ نہیں ملتی کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کلائنٹ اچھا نہیں ہے کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس اچھا نہیں ہے ہر جگہ پہ پریشانی ہے کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہسپتال اچھے نہیں ہے کبھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صحیح نہیں ملتا ہر جگہ پہ پرابلم ہے لیکن اپنے گریبان میں مجھے اور آپ کو ایک پرابلم نظر نہیں آتی کہ اپنے گھر سے ہم ظلم سٹارٹ کریں اور سب سے زیادہ یہ ظلم بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اپنے گھروں میں ظلم کرنا بند کر دے تاکہ آپ کے ساتھ ظلم ہونا بند ہو جائے جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا پھر اس کے اوپر بھی رحم نہیں ہوتا نیکس لینجی بوائے ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ آپ سے معلوم کرنا ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے اور میں بھی راضی ہوں اور لڑکی بھی راضی ہے اور میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے نکاح کرنا ہے مگر ایک بات وہ یہ ہے کہ میرا آج میری ایج بیس ہے مگر میرا این آئی سی نہیں بنا ہوا اور نہ ہی لڑکی کا ہے تو کیا نکاح ہو جائے گا اور اگر ہو سکتا ہے تو آپ بتا دیں اور اگر آپ نے تو بتا دیں کہ ہو جائے گا ایسے یا نہیں کیونکہ کوئی بھی راضی نہیں ہے میں اللہ کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں اچھا جی یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں کے پاس این آئی سی نہیں این آئی سی بنوائیں اگر نہیں بنا ہوا تو یہ کونسی بات ہے اور اگر مشکل ہو رہی ہے پھر بھی بنوائیں تو صحیح نا وہ گھر بیٹھے بھی بن جاتا ہے ویسے نادرہ کی ویب سائٹ سے بھی بن جاتا ہے تو این آئی سی بنوائیں اور دوسری بات یہ کریں کہ کوئی بھی نہیں مان رہا تو پہلے تو منانے کی کوشش کریں اچھی طرح سے اور پیرنٹس کے پاس جائیں لڑکی کے گھر والوں سے بات کریں اگر آپ کے گھر والے نہیں جارے تو آپ خود چلے جائیں اللہ تعالی سے دعا کریں اور اللہ تعالی کو منائیں جب آپ اللہ کو منائیں گے تو پھر پیرنٹس بھی مان جائیں گے ابھی آپ کی ایج بہت کم ہے اس طرح سے میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ جا کے لڑکی کے ساتھ خود نکاح کر لیں اور پھر آپ دونوں کے لڑائی ہو جائے کو مسئلہ ہو جائے تو آپ بلکل ایک دوسرے سے نراز ہو کے بیٹھے ہو لڑکی کی بھی زندگی خراب آپ کی بھی زندگی خراب تو آپ کی ایج اتنی نہیں ہے کہ آپ خود سے یہ وہ سٹیپ لے لیں شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ لڑکا اگر بالک ہو گیا ہے تو وہ اپنی پسند سے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے پیرنٹس کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ ابھی بہت امیچور ایج ہے پاکستان کے جو حالات سیچویشن ہیں کوئی لیگل میٹرز ہیں اس میں اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو کل آپ کو کمرے میں بند کر دیں لڑکی کو ادھر کمرے میں بند کر دیں زبردستی اس کا کئی اور کروا دیں تو وہ بھی گناہ کی مرتقب ہوگی آپ بھی گناہ کی مرتقب ہوگے تو اس طرح اسے نہ کریں آپ پیرنٹس کو منائیں ان کے پاؤں میں پڑھیں بیٹھیں ان کو بار بار منائیں راضی کریں تو انشاءاللہ جب پیرنٹس راضی ہو جائیں تو پھر آپ نکاح کر لیں انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے ایسی بات نہیں آپ خامخواہ ڈر رہے ہوتے ہیں اکثری سیج کے بچے نہ خامخواہ ہی ڈر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس سے بات زیادہ کی نہیں ہوتی ان کو منائے نہیں ہوتا کہ یہ کہہ دیں گے پیرنٹس اگر سختی کریں کوئی ماریں پیٹیں یا ظلم و زیادتی کریں کوئی اس طرح کی حرکت کریں تو پھر جا کے وہ سٹیٹ ولی بنتی ہے ایسے خامخواہ ولی کینسل نہیں ہو جاتا کہ لڑکی لڑکا بس خود ہی سے نکاح کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نکاح جو ہے وہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے تو اس کی پھر خاص سیچویشن ہے جب ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے ایسے نہیں بلا وجہ جا کے آپ نکاح کر لیں آپ نے رشتہ صحیح سے مانگا نہیں ولی نے کوئی رکاوٹ کھڑی کی نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکاح کر لیں اس طرح نہیں ہوتا اچھا جی یہ آگے ہے کہ میں اپنے اور ان کے بارے میں بتا چکا ہوں گھر پر گھر والے راضی ہیں لیکن ان کے گھر پر شک ہوا تھا تو ان کے گھر والوں نے فون چھین لیا ان سے اور دھمکیاں بھی دی ہیں ان کو ایک مند سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ میرے اب ساتھ ہیں یا نہیں استخارہ میں کرتا ہوں اس میں شروع میں تین بار پوزیٹیو ڈریم آئے اور لاسٹ میں جو لاسٹ ڈریم آیا وہ نیگیٹیو تھا اچھا جی یہ کہہ رہا ہے بچہ جس لڑکی سے یہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ اب رابطہ نہیں ہے گھر والوں نے سختی کی ہے تو بھئی زیادہ جلدی نہ کریں مرجنسی نہ مجھائیں دعا کرتے رہیں تھوڑا سا ویٹ کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا اور اگر آپ ینگ اینڈ میریٹ کا جو انسٹرک کا اکاونٹ ہے اس کو نیچے سکرول کریں تو وہاں پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ اگر لڑکی لڑکے کا رابطہ نہ ہو رہا ہو ایک دوسرے کی خیریت نہ بتاؤ پھر کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو کلپ مل جائے گا تو انشاءاللہ آپ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہتر سلوشن بتا دے گا ٹھیک ہے جی تو بس عبداللہ یہی کوئشن سے اور بھی ہاں یہ ہو گیا نا سارے اچھا جی ایک اور ہے جی سر ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں وہ بھی فیملی میں ہے اور گھر والے کہیں اور رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے دس سال چھوٹا ہے مطلب میری ٹوائنٹی تھری اس کی تھرٹین گھر والوں نے زبردستی ہاں کروالی دسمبر میں انگیجمنٹ ہے پھر نکاح ہوگا میں بہت زیادہ پریشان ہوں بکوز میرا دل اس رشتے کے لئے نہیں مانتا ہے ہر وقت ڈپریشن میں رہتی ہوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ایک سال سے دعائیں کر رہی ہوں وظیفہ کر رہی ہوں لیکن کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا یہ تو عجیب برکت ہے تیرہ سال کی لڑکے سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی یہ پیرنٹس کو بھی اللہ تعالیٰ دائے دے تو اس کو دجوان تو انہیں دیں تیرہ تئیس سال کی لڑکی کا رشتہ کروا رہے ہیں تیرہ سال کے بچے سے تو اوپر سے لڑکی کو بسند بھی نہیں ہے اس کو تیرہ کے لڑکے کو تھوڑا جوان ہونے دیں پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں تاکہ وہ پاؤں پہ کیا کھڑا ہونے تھوڑا عیج تو ہو نا تیرہ سال تو کوئی عیج نہیں ہے نکاح کی تو بیٹا آپ کو میں یہ سیجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک تو بچہ بھی چھوٹا ہے تو آپ کی اگر اس سے بات ہوتی ہے یا کوئی نکاح کی سیچویشن بنتی ہے تو آپ صاف وہاں پہ انکار کر دیں اور بتا دیں کہ جہاں پہ مجھے پسند دیں میں نے وہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں استخارہ کریں یہ سٹیپ اٹھانے سے پہلے اور اس بچے کو بھی بتا دیں کہ بھئی میں نے تم سے نہیں کرنی تو ہوفیلی انشاءاللہ اچھا سولوشن نکل آئے گا دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں استخفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر سیچویشن نکالے گا تو یہ آج کے لئے question and answers ہم نے کچھ لئے تھے اب ہم live calls لے لیتے ہیں جو لوگ questions کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں اور ہم اس پہ آپ کی بات سن لیتے ہیں یہ جی چاند ان کا نام ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کرسچن سے مسلمان ہوا ہوں لیکن ان کے پیرنٹس کی بھی سپورٹ نہیں ہے ان کے ساتھ ان کو کوئی مطلب کوئی فیملی ممبر نہیں ہے تو جس لڑکی کو یہ پسند کرتے ہیں وہ لڑکی obviously مسلمان ہے لیکن اس نے ٹائم تک لٹکایا ہے اور اب آگ کے پیچھے ہو گئی ہے تو یہ ہمیں دونوں طرف سے میٹرز اکثر نظر آتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا ایک لڑکی کو لارا لگائی رکھتا ہے لیکن بعد میں پیچھے ہو جاتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کو لارا لگائی رکھتی ہے لیکن بعد میں پیچھے ہو جاتی ہے تو اس کو اس کو اتنا کھینچنا ہی نہیں چاہیے جیسے ہی آپ کو اٹریکشن ہوئی نکاح کا پیغام لے کر جائیں اگر ایکسیپٹ ہو جائے تو نکاح کر لیں فورا اگر نا ایکسیپٹ ہو تو پیچھے ہو جائیں یا ڈیسائیڈ کر لیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں اس ٹائم یہ جو پانچ پانچ سال دس دس سال نونوں سال لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں بعض اگر نہیں بھی مل رہے ہیں بعض مل رہے ہیں صرف بات بھی کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے فورا نکاح کا پیغام بھیجیں اگر ایکسیپٹ ہو جائے تو نکاح کر لیں اگر نہ ایکسیپٹ ہو تو استخارہ کر کے فیصلہ کر لیں بلکل کہ آپ نے فیصلہ کر لیں کہ آپ نے پھر نکاح کرنا ہے پیرنٹس کی طرف سے سختی ہو رہی ہے نہیں مان رہے مشکل آ رہی ہے تو آپ استخارہ کر کے فیصلہ کر لیں اگر کرنا ہے تو پھر کر لیں اگر نہیں کرنا تو پھر پیچھے ہو جائیں خام خواہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں رہنا یہ بالکل غلط ہے حرام ہے گناہ کی باتیں اس سے بچیں اسی لئے تو نکاح کو عام کرنے کی بات ہو رہی ہے اسی لئے تو نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا بار بار کر کے دکھایا آسان کر کے دکھایا اور اسی لئے تو آپ سب سے ہم بار بار یہ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ نکاح آسان ہے اس کو فوراں سے کر لیں اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر فیصلہ کر لیں اگر تو لڑکی آپ کو مل رہی ہے تو بس کر لیں نکاح اگر نہیں مل رہی تو بس پھر جب اگر کلیر ہو گیا ہے کہ وہ نہیں مل رہی آپ کو تو پھر بلکل پیچھے ہو جائیں پھر مطبعہ ایک بات ہونی چاہیے یا نکاح ہو یا رابطہ ختم ہو تیسری بات بیچ میں نہیں ہونی چاہیے کوششن کیا ہے السلام علیکم سر جی کیسے ہیں سر جی میری رہنمائی فرمائیں یہ ایک حافظ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کافی زیادہ اپسٹ ہوں میں اکیڈمی میں پڑھتا تھا میرے فرنڈز نے میرے ذہن کو ایک عورت کے خیال کی طرف راغب کیا میں بھی اور وہ بھی حافظ قرآن ہے سر میں ان کو جانتا تک نہیں تھا اور نہ ہی وہ مجھے جانتی تھی بس میری کلاس فیلو تھی سیکنڈ یئر میں سر میں آج تک کسی بھی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا مگر میرے فرنڈز نے مجھے ان کی طرف بہت زیادہ راغب کرنے کی کوشش کی سر میرے دوست مجھے کلاس میں کہتے تھے کہ حافظ صاحب وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے مگر وہ ایک اچھے گھرانے کی تھی انہوں نے آج تک کسی کی طرف نہیں دیکھا مگر سر ہماری اکیڈمی کا سسلہ مکمل ہو گیا میں نے اور اس نے اکیڈمی چھوڑی اور فارغ ہو گئے ہمارا سیشن مکمل ہو گیا اور اب مجھے اکثر اس کے خیال آتے ہیں میں نے تو وہ دوست بھی چھوڑ دیے جنہوں نے مجھے راغب کیا تھا مگر سر میرے ذہن میں خیال نہیں نکر رہا میں کبھی تو بلکل بھول جاتا ہوں مگر کبھی اس کو یاد کرتا ہوں کیونکہ ایک مرتبہ غلطی سے میڈم نے میرا اور ان کا نام اکٹھے حاضری میں بولا کہ حافظ کی جگہ انہوں نے حافظہ معیز الرحمان سوری میں نے نام لے لیا یار یہ کراپ کر دی جگہ حافظہ جو بھی تھا مگر سر جی میں نے اللہ وہ حافظہ حافظہ ٹیچر نے کچھ ایسے کہہ دیا تو ایک کی جگہ دوسرے نے ایڈنیس بول دی تو تھوڑا سا اور سمجھ گئے ہوں گا تو مگر سر جی میں نے کیونکہ میں گناہ سے بچ چکوں کیونکہ کسی نامیرم کو سوچنا بھی گناہ ہے سر میں نے اتنے وظیفے کیے میں نماز تحجد پڑھتا ہوں کبھی کبھی تو اللہ جی سے رو رو کر دعائیں کرتا ہوں یار ایسے ڈیفرنٹ کوئسنز بھیجا کریں مجھے وہ سارے ایک طرح کہ آپ بھیجتے ہیں اچھا جی میں نماز تحجد پڑھتا ہوں کبھی کبھی تو اللہ جی سے رو رو کر دعائیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے نہ تو اس لڑکی سے محبت تھی اور نہ ہے بس ایک دوستوں نے خیال ڈال دیا سر میری رہنمائی فرما دے میں کیا کروں کیونکہ میری زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے یہ جب خیال آئے تو میں کچھ نہیں کرتا میں روزانہ درود پاک قبرد بھی کرتا ہوں قرآن کریم کی مختصر آیات کی تلاوت بھی کرتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں بھائی آپ کو پیار ہو گیا سدھی سی بات ہے پروپوزل ویجے نکاح کریں سدھی سی بات ہے کیا یار وظیفے کریں بھائی بات سنیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک گاؤں میں وہ باولا گتہ تھا تو وہ کبھی کسی کو کاٹ لیتا تھا کبھی کسی کو پریشان کرتا تھا تو وہ اچاندہ غائب ہو گیا تو لوگ دھوڑنے لگے کہ بھائی دھوڑنے کیا لگے لوگوں نے شکر کیا بھائی باولا کتہ جو ہے وہ مر گیا کہیں چلا گیا لیکن پھر اس کے بعد کیا وہ لوگ بیمار ہونے لگے کسی کا پیٹ خراب کسی کو لٹیاں کسی کو بیماری کسی کو کیا لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ایک مسئیبہ ٹلی ہے دوسری آگئی ہے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ کتہ کوئے میں گر گیا تھا گاؤں کا جو کوئا تھا تو ادھر سے تو وہ ختم ہو گیا تو اب وہ آ گیا پانی میں تو اب وہ پانی سے لوگوں کو بیمار کرنے لگا خیر اینیویز وہ کسی نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اس کا آپ کیا کریں تو مولوی صاحب نے کہا صدی سی بات ہے بھائی یہ پانی تو جائے گا صاحب کوئی نہیں پتا نہیں اتنے ڈول پانی کے نکالو اس میں سے تو اس کے بعد پانی پاک ہو جائے گا اتنے کتنے ڈول بتایا تو اب وہ جناب گاؤں والے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے بھائی بروز لوگ بیمار ہوئی جا رہے ہیں پھر بھی وہی مسئلہ ہے نہ پانی سے بدبو ختم ہو رہی ہے نہ پانی پاک ہو رہا ہے یہ کیا چکر ہے تو مولوی صاحب نے کہا کہ اتنے ڈول اور نکال دونوں نے پھر ایسے کیا پھر آگے واپس کہ وہ مسئلہ ہی نہیں آل ہو رہا تیسری دفعہ پھر ایسے مولوی صاحب نے کہا وہ کتہ بھی کڑے آجائے گے نہیں انہیں کہا وہ تو آپ نکائے نہیں تھا آپ نے تو ڈول نکالنے کا کہا تھا تو میرے بھائی یہ وظیفوں سے نہیں کام ہونا ٹھیک ہے وظیفوں سے نہیں کام ہونا آپ کو پیار ہو گیا نکاح کریں بالگ آپ ہیں کیا آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں حلال اور پاک کام ضرور کریں زندگی میں لیکن نکاح کر کے کریں نکاح آپ کو کوئی روکتا تو نہیں ہے تو وہ کسی نے ایسی کہا تھا رشتہ لینے گئے نا لڑکے والے لڑکے کے گھر تو آگے سے لڑکی والوں نے کہا کہ جی ہماری بچی ابھی پڑھ رہی ہے تو انہوں نے کہا ہمارا بچہ گون سا کاک ہے جو اس کی کتابیں پانی میں ڈال دے گا ہم نکاہ کر دیں پڑھتی رہی گی سیدھی سی بات ہے تو آپ نے بھی جو زندگی میں کام کرنے جو کچھ کرنا ہے آپ بھی کریں ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پیار ہو گئے وظیفے اس کو ذہن سے نکالنے کے نہ کریں وظیفے اس کو اپنے گھر میں لانے کے کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ سب آپ کو افاقہ ہوگا اچھا جی اب آئیں جی نیکس سوال لیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بعد میں جا کے ایشو ہوگا تو آپ لوگوں نے رشتہ بھیج دیا ہے اور جائیں یہاں رشتہ بھیجیں دعا کر کے ایشو ہوگا تو پھر اس کا سلوشن بتائیں گے ابھی تو کچھ سلوشن نہیں ہے ایج لیمٹ کتنی ایج ہے آپ کی اور اس کی کتنی ہے تو بھائی نائنٹین میں بالک ہو جاتے ہیں کتنی ایج چاہیے آپ لوگوں کو نکاح کر لیں اس کے بعد تو اکٹھے پڑتے ہیں ایک ہی کلاس میں ہاں الگ الگ پڑتے ہیں تو آپ لوگ نکاح کر لیں میرے بھائی اور اس کے بعد آپ بائیک پہ اسے چھوڑ بھی دیا کریں اس کو اس کی اکیڈمی میں کالج میں یونیسٹی میں جہاں پہ بھی ہے اس کے بعد آپ اپنے میں چل جائے کریں اتنی سی بات ہے پڑھائی تو عسان ہو جاتی ہے نکاح کر کے آگے جانا ہی نہیں ہے نکاح کرنا ہے یا بس پھر کام ختم ابھی نکاح کریں وہ کہہ رہے ہیں مجھے دل درتا ہے کہ آگے جا کے کوئی ایشو نہ بنے آگے تو جان بھائی نکاح کریں بات ختم کریں ورنہ تو اس کو پسند کرنا اس کے ساتھ رابطہ رکھنا اس سے بات کرنا اس کو فون کرنا اس کے ساتھ چیٹس کرنا سب کچھ غلط ہے فوراں نکاح کا پیغام بھیج دیں اور اس کو اپنے لئے حلال کر لیں ٹھیک ہے ہاں فوراں بھیجیں ڈرنا نہیں ہے میں آپ کو بتا رہو ایسے بہت سارے بچے ہیں جو ڈر جو یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں امی کیا کہہ دیں گی اببو کیا کہہ دیں گے آپ بات کریں امی اببو کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جوان ہو رہا ہے پر نکال رہا ہے آج نہیں تو کل اس کا نکاح کرنا ہے ان کو کہیں کہ ہمارا نکاح کرا دیں رخصتی جب مرضی کرا دینا آپ پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ سب خیر کرے گا آپ نکاح کرا دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے لئے حلال ہو جائیں دیکھنا کتنا مزا ہے گا اکٹھے پھر آپ بائیک پہ اس کو ساتھ بٹھا کے چھوڑ بھی دیا کریں اور امی اببو بھی راضی ہوں گے زندگی میں بھی برکتیں ہوں گے گناہ بھی نہیں ہوگا آپ کا ادھر ادھر دھیان بھی نہیں جائے گا انٹرنیٹ کے اوپر موویز میں ادھر ادھر آپ کو پتا ہے نظر بھی گندی ہو جاتی ہے گندی چیزوں کی طرف بھی دھیان چلا جاتا ہے نہ اس کا جائے گا نہ آپ کا جائے گا نہ وہ کسی اور لڑکے کی طرف دیکھیں نہ آپ کسی اور لڑکے کی طرف دیکھیں مل کے کمینڈ سٹیڈی بھی کریں حلال ڈیٹس بھی مارے نکاح کرنے کے بعد سب کچھ کریں ٹھیک ہے نا ہمت کر کے امی اببو سے بات کریں بس نکاح کر دیں اب نہ آپ کا جو دل ڈرتا ہے نا وہ سارا ڈر اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس میں نکالیں کہ یا اللہ میرا نکاح کرا دے یا اللہ میرا نکاح کرا دے یا اللہ میرا نکاح کرا دے فوراں نکاح کرا دے انشاءاللہ ہو جائے گا ہاں بس بس اب ان سے کہیں اب ان سے کہیں کہ نکاح کروا دیں ٹھیک ہے اوکے اوکے السلام علیکم چلیں اللہ سانی کرے آپ کے لئے اپنے پریشانی ہونا اگر وہ وہاں پہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس تاستہ کنونس ہو جائیں گے اگر پھر بھی نہیں ہو رہے تو پھر آپ جائیں گی یوٹیوب پہ ایپل پاڈکاس یا جہاں پہ بھی گوگل پاڈکاس جہاں پہ بھی آپ یہ شو دیکھتی ہیں وہاں پہ نا یوٹیوب پہ چلے جائیں اپیسوڈ ٹین ہے لف پیرامیڈ اس پہ پورا ڈیٹیل میں بتایا ہوئے کہ جب پیرنٹس نہ مان رہے ہوں تو وہ سارا ایشو کیسے سالف کرنے ٹھیک ہے تو یہ کومن ایشو ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں ساری آپ کو مل جائے گا آنسر ٹھیک ہے بٹا تو دیکھیں یہ شیعہ شیعہ کے ساتھ تو نہیں نا شیعہ سننی کا تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں نا تو اس لیے اگر آپ دیکھیں اگر کسی کو کوئی نون مسلم پسند ہو جائے کوئی اس طرح کا ایشو والا پسند ہو جائے تو اب وہ تو اس کا اپنا مسئلہ ہے نا ٹھیک ہے تو اس کو فکس کرنا چاہیے کہ شیعہ کے ساتھ نکاح جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے شیعہ شیعہ لوگ آپس میں کرتے رہے شادیاں اور جو اہل سنت ہیں جو اللہ کے صحیح دین پہ ہیں وہ اپنے اہل سنت سے نکاح کریں ٹھیک ہے ہاں اس لیے وہ اس کو اس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے نا تینکیو اسلام علیکم اچھا چلیں دیکھیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی کی کہیں زبردستی منگنی ہو گئی ہے لیکن وہ لڑکی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی وہ گیوپ کر رہی ہے تو دیکھیں اگر لڑکی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی وہ گیوپ کر رہی ہے تو سمجھے اس نے ایکسپٹ کر لیا وہ رشتہ جہاں پہ اس کے پیرنٹس نے کروایا ہے تو اگر اس نے خود وہ پسند کر لیا ایکسپٹ کر لیا تو مطلب پھر پھر کیا ہو سکتا ہے پھر ہوتا تو ہوتا ہے نا جب دونوں ایک دوسرے کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر اہ نہ رہ پا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سٹینڈ لینے کے تیار ہوں اگر کوئی ایک بھی سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اویسلی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ہاں اگر تو وہ سٹینڈ لیتی ہے پھر وہ کوشش کرے حمد کرے پھر آپ رشتہ بھی لے کر جائیں پھر اس کے لیے تکلیف بھی اٹھائیں وہ اگر گھر والے ظلم کر رہے ہیں مار پیٹ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب کچھ پھر فیس کرے اگر وہ نہیں فیس کر رہی ایک سائیڈ گیب اپ کر رہی ہے تو پھر پھر کیا ہو سکتا ہے پھر تو مطلب تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتے ہیں اگر دونوں سائیڈ دونوں کو اتنا پیار ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں پھر ہی بات بنے گی ورنہ بات نہیں بنتی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکے اور گھر پھلوں سے بھی تھوڑا سا ریکویسٹ کر سکے ٹھیک ہے تینکیو جی جزاک اللہ سلام علیکم تو کاسٹ کا ایشو آ رہے ہیں آپ ایسا کریں نا یہ جو کاسٹ کا ایشو ہے اول تو یہ ویسے شریعت میں اس طرح کی چیز نہیں ہے اسلام میں انٹر کاسٹ جو ہے وہ میریجز انکریشڈ ہیں وہ کرنی چاہیے ہیں لیکن اگر آپ کے پیرنٹس نہیں مان رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں ان سے بات کریں ان کو فون ملائیں کانٹیک کریں سجدہ کریں جیسے بھی کریں اللہ کو منا لیں جب اللہ تعالیٰ مان جاتے ہیں تو پھر وہ سب لوگوں کو منا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ پوری بات ڈیٹیل میں میں نے سمجھائی بھی ہے کافی 30-40 منٹس کا لیکچر ہے پورا ڈیٹیل میں اس میٹر کے اوپر وہ اب یوٹیوب پہ جائے نا تو اویس نصیر اوفیشل چینل ہے وہاں پہ آپ کو پاڈکاسٹ کے سیکشن میں جائیں گی وہاں پہ ینگ اینڈ میرٹ پاڈکاسٹ مل جائے گا اس کے اندر لف پیرامیڈ اپیسوڈ نمبر ٹین ہے آئی ٹین نہیں ہے یہ چیک کر لیں کنفرم کر لیں تو اس کے اندر سارے ڈیٹیل میں بتایا ہوئے ٹھیک ہے نہیں تو یوٹیوب پہ سرج کر لیں لف پیرامیڈ بھائی اویس نصیر تو وہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کے اندر ساری تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ جب پیرانس نہ مان رہے ہو مشکل آ رہی ہو تو پھر اس کو کیسے سولف کرتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا سلام علیکم اچھا دیکھیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں زبردستی رشتہ کروا دی ہے لیکن ابھی نکاح نہیں ہوا تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے اور بتائے کہ مجھے وہیں نکاح کرنا ہے کہ جہاں مجھے پسند ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ سے مدد لیں انشاءاللہ اللہ سے جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور آپ کو بھی میں یہ سیجیسٹ کروں گا اسی لئے ہم نے کمپریہنسیو بنا دیا ہے نا لیکچر لف پیرامیڈ والا یوٹیوب پر سرچ کریں لف پیرامیڈ بائی ویس نصیر تو آپ کو پوری اس میں ساری تفصیل بتائی ہوئے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے سلام علیکم اچھا بات سنیں میں سمجھ گئے ہوں آپ کی بات یہ اپنے فادر کا بتا رہی ہیں کہ بلا وجہ سے وہ ایشوز کر رہے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کے فادر اکیلے ایشو کر رہے ہیں آپ کی پہ مدر بھی مانی ہوئی ہیں بہن پہ بھی مانے ہوئے ہیں اس کے بھی سب لوگ مانے ہوئے ہیں تو بس سیدھی سی بات ہے سب لوگ ایک کا کر لیں بٹھا کے بس سب لوگ ڈٹ جائیں انشاءاللہ فادر بھی مان جائیں گے ٹھیک ہے پارٹی بنالیں سارے لوگ سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان کو ماننا پڑے گا سارے لوگ ان کو کنونس کریں ہمیں بھی آستہ آستہ کرتی رہیں کنونس ہو جائیں گے باقی جہاں تک بات ہے بریلوی دیوبندی سنی شیعہ وہابی یہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اہل تشیر نے تو مطبع ان کی چیزیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہیں مین سٹریم اسلام سے تو اس کے پر تو میں کمنڈ نہیں کرتا لیکن اہل سنت کے اندر جتنے بھی یہ سیکٹس بنے ہوئے ہیں بریلوی دیوبندی یہ جتنے بھی اہل حدیث یہ وہ یہ اپنے آپ کو ہمیں ایڈنٹیفائی نہیں کرنا چاہئے کہ ہم کسی فرقے سے ہیں ہمیں بس ہمیں یہ اہل سنت ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی سنت کے اوپر حدیث کے اوپر قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں اور شرک تو شرک تو مطلب کسی بھی فرقے کا بندہ کر سکتا ہے نعوذ باللہ اگر کوئی قبر پہ جا کے قبروں والوں سے دعا کرتا ہے قبر والے کے لئے دعا کرنے کے بجائے قبر والے سے دعا کرے تو شرک ہو جائے گا تو اسی طرح سے کوئی ایسی چیز دین میں انوینٹ کرے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو وہ بدت ہو جائے گی تو وہ تو کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے ریگارڈلیس آف کے فرقہ کون سا ہے تو اگر وہ کسی بھی فرقے سے ہیں اور وہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو وہ تو انہیں توبہ کرنی چاہیے نکاح ہو یا نہ ہو انہیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے شرک بدت سے ہر ایک کو بچنا چاہیے اگر وہ نہیں کرتے نہیں کرتے تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی پھر وہ خود کو نہ کہیں کہ میں یہ ہوں بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں نہ آپ لوگ کہیں کہ ہم دیوبندی ہیں بریلوی ہیں بس سب مسلمان ہیں اہل سنت ہیں ٹھیک ہے تو سارے لوگ مل کے بابا کو کنونس کریں انشاءاللہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ بھی وہ ویڈیو دیکھ لیں یوٹیوب پہ سرچ کریں گی لَو پیرامٹ بائی آویس نصیر تو آپ کو بھی ویڈیو مل جائے گی اچھا آپ کے بابا انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں کسی دن ان سے ملتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہیں ادھر اسلامباد میں ہی ہیں تو انشاءاللہ پھر اللہ کو منظور ہوا تو ٹھیک ہے اوکی سلام علیکم یہ تو اچھے چل بابا ہے نا برداشت کر جاتے ہیں ہماری فیملی کا گروپ بنایا ہے اس کے اندر میری ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو انہوں نے کاسٹ والی ویڈیو شیئر کی ہے کہ کاسٹ سے باہر نکاح ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا میں آپ کو شریعت سے بتا سکتا ہوں کہ کاسٹ نہیں کرنی چاہیے تو ٹھیک ہے چلیں شریعت سے انہوں نے بتایا تو نہیں صرف دعوی کیا کیونکہ شریعت میں ایسی چیز ہوتی تو وہ بتاتے اچھے چلیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اکیڈمی میں اگر آپ پڑھتی تھی وہ آپ کے ساتھ رابطے میں تھے تو اس طرح کی انٹریکشنز ویسے بھی غلط ہے نا نہیں ہونی چاہیے اور جب ہو گئی تو پھر فورا سے جب آپ لوگوں کو انٹریکشنز ہوا تھا تو فورا سے نکاح کا پیغام لے کر آ جاتے اگر وہ نکاح کا پیغام نہیں لے کر آ رہا تو لڑکیاں اس بات کو سمجھیں کہ وہ لڑکا آپ کو دھوکہ دے رہا ہے فراڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے آپ کو جو لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ میں انٹریکشنز ہے آپ سے پیار ہے اور نکاح کا پیغام نہیں لے کر آیا فورا سے پہلے تو بھئی وہ فلرٹ کر رہا ہے اس کو سیدھی سیدھی بات کہیں سیدھی بات اس کو کہیں کہ تم میرے گھر نکاح کا پیغام لے کر آؤ میرے ابو سے مار کھاؤ جوتے کھاؤ اگر تم نے کھا لی ہے تو میں مان لوں گا کہ تمہیں واقعی مجھ میں انٹریکشنز ہے تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو اگر تم نکاح کا پیغام نہیں لے کر آتے تو تم اپنی رالو میں اپنی رالو یہ فلرٹ کر رہے ہیں لڑکے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو لڑکیاں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے لڑکے میں انٹرسٹ ہے لیکن وہ لڑکے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ رشتہ لے کے میرے گھر آ جاؤ تو وہ لڑکیاں بھی فلرٹ کر رہی ہیں ایسے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے باز آ جائیں اور ایک سائیڈ جس کو پتہ ہے کہ دوسری سائیڈ نکاح کی طرف فورا نہیں آ رہی کہہ رہا ہے نکاح کا پیغام لے کر نہیں آ رہا یا نکاح کا پیغام لے کر نہیں آنے دے رہی تو پھر فورا اس سے بچ جائیں اگر وہ لڑکا پیچھے آٹ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ پیچھے آٹ گیا ہے وہ نکاح کا پیغام آپ کی طرف نہیں لے کر آیا بس آپ اس سے بچ جائیں ٹھیک ہے اور اگر پھر بھی آپ کو تسلیل نہیں ہو رہی تو ایک دفعہ استخارہ کر لیں آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کلیر کر دے گا جو لڑکا نکاح کا پیغام لے کر نہیں آ رہا اس سے بچ جائیں ٹھیک ہے بس یہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ حق مجھے اطا فرمائے کہ جو لڑکا مجھ سے نکاح میں انٹرسٹیٹ نہیں ہے پیچھے ہٹ گیا سٹینڈ لینے کے لئے تیار نہیں ہے وہ میرے دل میں آئی کیوں رائے یا اللہ اس کو میرے دل سے نکال دے یہ گناہ کی بات ہے کہ جو آپ سے نکاح میں انٹرسٹیٹ نہیں ہے فلرٹ کرنے کے لئے اس کے پاس بہت ٹائم ہے تو ایسے لڑکے کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں آ جائے ایسے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس سے میری جان چھوٹے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا آپ کے لئے جزاک اللہ السلام علیکم اللہ سانی کرے السلام علیکم اچھا میرا دل تو یہ چاہتا ہے جب آپ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں آپ لوگوں کی اتنی پریشانیاں دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو میرا دل تو یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں سب کوئی کال پہ لے لوں سب کے ساتھ گپ شپ لگاؤں سب کوئی در بلال ہوں لیکن کیا کروں وہ نہیں ہوں possible ہوتا ہے لیکن بہرحال ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ایک physical event arrange کر سکیں اگر آپ لوگ young and married کے event میں آنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب کو دعوت ہے first week of September first Saturday of September انشاءاللہ second September ہاں بالکل second September کو انشاءاللہ یہاں اسلامباد میں ہوگا meet up اور اس کے اندر boys girls دونوں welcome ہیں کوشش ہم کریں گے کوئی separation اگر ہو سکے تو سیکنڈ سپٹیمبر یعنی کہ first Saturday of September انشاءاللہ یہاں اسلامباد میں young and married کا meet up ہوگا آپ سب لوگ اس میں participate کریں participate کرنے کے لیے آپ awes.nصeer.com join پہ جائیں انشاءاللہ وہاں سے پھر ہم آپ لوگوں کو short list کر لیں گے ٹھیک ہے جی اور session کی کوئی fee نہیں ہوگی لیکن کیونکہ ہم نے event hall اور آپ کے چائے پانی کو cover کرنا ہوگا تو اگر کوئی ایک small amount ہم رکھ دیں گے five hundred one thousand اگر کوئی contribute کرنا چاہے participants میں سے تو وہ کر لیں otherwise انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ وہ وہ بھی آپ مطلب آپ بچوں کے اوپر وہ cost نہ ڈالیجئے جس حد تک ہو سکے آج کے لیے اتنا ہی جزاکاللہ خیر سب لوگوں نے یہ دعا ضرور کرنی ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آعین واجعلنا للمتقین امامہ اور سب لوگوں نے یہ دعا بھی کرنی ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی انہیں کوئی لڑکی یا لڑکا پسند ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محبت آپ کی پسند عطا فرما دے جن کی ہو چکی ہیں اب انہوں نے اس ذمہ داری کو اچھے سے نبانا ہے عورت نے اپنے شور کی آنکھوں کی تھنڈک بننا ہے مرد نے اپنی بیوی کے لیے شفقت اور رحمت بننا ہے دونوں نے اچھے سے پیار محبت سے رہنا ہے یا اکٹھے بیڈمنٹن کھیلنا ہے کرکٹ کھیلنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڈو کھیلنی ہے ٹائم گزارنا ہے سب کچھ کرنا ہے برا سلوک نہیں کرنا لڑائی جگڑا نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی آپ لوگوں کو اکٹھے رکھے والصلاة والسلام والا سیدنا محمد ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ سکس پی ایم سیٹرڈے یوٹیوب انسٹیگرام گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ اور تمام پلیٹ فارمز پہ اور جتنے لوگ اس کو بعد میں ایک لپس دیکھیں گے اور یوٹیوب پہ دیکھیں گے جہاں پہ بھی دیکھیں گے آپ سب نے بھی چاہے آپ کے پاس ایپل ہے یا انڈروائیڈ ہے اگر ایپل آئی فون ہے آپ کے پاس تو آپ نے ایپل پاڈکاسٹ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے اندر ینگ اینڈ میریڈ بائی ایویس نصیر آپ نے سرچ کر کے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے نئی اپیسوڈ آپ وہاں پہ سنیں گے پاڈکاسٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک بیک گراؤنڈ یا میوزک ایپ ٹائپ کی وہ چیز ہوتی ہے انٹرنیٹ ریڈیو اس کو کہلیں آپ تو آپ اس کو اندر فلائے سن سکتے ہیں آفس جا رہے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں بائیک چلا رہے ہیں جیسے بھی ہے نئی اپیسوڈ آئی گی آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گی آپ نے سبسکرائب کیا با ہوگا تو آپ اس کو ہیڈ فونز لگائیں اور سنیں اور باقیوں سے بھی شیئر کریں اور اگر آپ اس کو اس میں کوئی مسئلہ مسائل آ رہا ہے کوئی آواز کا مسئلہ کوئی ایشو ہے تو آپ نے بتا دینا ہے ہمیں یونگ اینڈ میریٹ کا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ناؤ آن ورڈز یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپاٹی فائی پاڈکاسٹ اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز جو پاڈکاسٹ کے ہیں وہاں پر ہر ہفتے والے دن چھے بجے شام کو پبلش ہوا کرے گا تمام لوگ ٹیون ان کیا کریں ہر ہفتے کو شام چھے بجے یوٹیوب گوگل پاڈکاسٹ ایپل پاڈکاسٹ سپاٹی فائی اور تمام دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر